اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جو میرے دے سے پر دے سے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنی امان میں رکھے خیریت سے رکھے اور سب کی پریشانییں مشکلاتیں دور کریں تو اس نیک دعا کے ساتھ آج میں ویڈیو کا آغاز ذرہ جلدی کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں کہاں آئی ہوں تو آج جی میں آئی ہوں دیلی روٹین والوں کے گھر اور میں نے ان کو پول کی تھی کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں تھوڑا سی ویڈیو بنانا چاہتی ہوں تو میں یہاں پہ پہ پہنچ گئی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ماشا نا ان کا گھر اور بیسے تو آپ لوگ ان کی ویڈیو پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے گاؤں کا لپ گاؤں کی چیزیں ساری تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسلام علیکم تو ابھی جو ہے نا ہماری بیان جد گھارہ ہی نہیں ہے ہم نے ان کو پیٹھایا ہے کالڈرین کلائی ہے چاہتی ہوں ابھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا گھر کا وزیٹ کرنا ہے میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ وزیٹ کر لی گھر کا ہمیں بہت چلیں کھلا دے جا آپ کو بکراتے ہیں بڑا لگے کھلا لگے اور ہمارے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چھوٹی کھار ہے بڑے اور وہاں پہ کھلا مول ہے بڑا پیانا لگ رہے او ایسی بھی آپ کو پتہ ہے موسم جو ہے اچھا بنا ہو رہے لیکن اتنا اچھا رہے کہ بس بارش نہ ہو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے سامنے بہت زر بھی بہت زیادہ بنے ہوئے لیکن یہ جو لک ہے بڑا خوبصورت لگ رہے بڑا تیارا منظر لگ رہے ایسی سما لگ رہے جیسے مری ہو آتا مری تو لگا ہوا ہے ایک دم سے آتا ہے بادل برس کے آگے چلا جاتا ہے پھر دھوک نکال آتا ہے پھر دھوک نکال آتا ہے وہ برس کے چلا جاتا ہے پھر دھوک نکال آتا ہے پھر اللہ پاک بات مجھے انب سی رحمت جانب سی رحمت ہو گئی ان کی جانور ان کے کھیب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سمایل لگ رہا ہے اور دیکھیں گا پھر ساری ان کی ماشاء اللہ اپنی زمینی ہیں درخت ہیں کھیت ہیں اور بہت پیارا لگ رہے ہیں اور ادھر کالی سیاں بادل ہیں اور ادھر دھوک میری آنکھوں پر آ رہی ہے اور وہ میری بڑی بہن سسٹر آگے جا رہی ہے اپنی گاؤں کی سیر کروانے تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے گاؤں کی سیر کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں دیہات کا محول بڑا خوبصورت اور اتنی پیاری ہوا یہاں پر چل دی ہے اور بلکل صاف ستری ہوا اس میں کوئی یعنی کی گھنگی وغیرہ پولوشن وغیرہ نہیں ہے تو صاف ستری ہوا ہے تو کلیں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی پسنے وغیرہ یہ جی رہتے ہیں کہیں منجید آجے رب وہ جو ہوتے ہیں تلہ تلہ نہیں کھلا چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے کھانے کا نا تو یہ سی تاتا گھاس کاٹھتے ہیں اور اپنی بہنسوں کو کھلاتے ہیں اور یہاں پہ تو بہنسی بھی جیو ہے وہ بھی تازی چیز کھاتیں گے ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں سبزیں بھی تازی نہیں ملتی اور یہاں پہ بہنسی اگر آپ چھوڑ بھی رہے تو وہ اپنا بلکل خاتی رہیں گی اور چھٹی رہیں گی چھٹی رہیں گی وہ سامنے دیکھے اور چھٹے ہیں وہ جینا کپاس ہے وہ جینا کپاس ہے اور ماشاءاللہ سے توڑی جز جد دوک لگتے ہیں تو کھل ہوئی ہے پول پترہ پول باری جب بہتے ہیں تو جا 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 ہے تو یہ تافی فصلوں کو لکسان ہو رہا ہوگا باری سے ہاں لکسان تو ہو چکا جو ہونا تھا فصل ہے جانے ساری خراب ہو گئے ہیں ہاں لکسان پر ہونا پہنچوں کے پر ہوں گے ہیں ہم نے ہاں شکل ہوں گے ہیں ہم نے شکل ہیئی ہے ہمیں شکل ہتے ہیں ہی ہمارے سارے ڈاکپاس میں ہمارے سارے ڈاکپاس مجھے ہیں آپ کے زیادر کو پیچھے گاؤں سا آنچے پھر اس پر پیچھ پر کپاس دیا کبھی بچپن میں ہم لوگ بھی جاتے تھے نہ ڈاکپنا ہنروں نے ہاں پچھلے سارے سارے نے چون ہے چون ہے دو دن بعد میں نے کہا بارش رکھا ہے اپنی کپاس چنوں گی کیونکہ چننے والے ہاتھ ہیں تھوڑ سی کپاس چھتے بھاگ جاتی ہیں میں ساتھ میں کپاس چھتے ہیں اپنی چیز کی جو بندہ خود احفاظت کرتا ہے آپ کو دکھاتی ہوں میں کپاس کا خیر دکھاتی ہوں کیسے لگی ہوئی ہے کپاس اور بارشیں خراب ہوئی ہے تو آپ لوگ چلیں ساتھ ساتھ کتنی پیاری لگ رہی ہے کپاس یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کی بھی دکھا رہی ہے اور جب دو پو کی روشنی پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چاندی چمک رہی ہو دور سے ایسے لگتا ہے کوئی چمک رہی ہو کوئی چیز سفید یہ دیکھیں اب اس کے اندر بیج بھی ہے یہ پھر مشینوں میں جائے گا اور یہ صاف ہوگا گروئی علیدہ ہوگی بیج علیدہ ہوگا اور یہ سارے کھیٹ یہ کپاس کا ہے بڑا پیار ہے لیکن بارش کی وجہ سے بھوٹ نقصان ہو گیا اور اللہ پاک بھائی صاحب بارش نہ کرے یہ کافی نقصان ہیں اندر کے تمام جو زمیدار بھائی صاحب کا نقصان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہوتا ہے اب کیا پتہ اسی میں بھی بلائیوں بلائیوں لیکن بس اللہ پاک وہ بھائی نقصان ہے نے کہا کوئی خیل دیتا ہے وہ بھی بھی آسکتے ہیں وہ بھائی زیادہ بھائی اصال بھائی وہ ہوتے ہیں لیکن ہم پہلے بچ پن میں میں بھائی اکثر گاؤں بھائی بہتے ہیں وہی بھی سافر ہوگی وہ بھائی تیزے وہ سے تیزے کی حرام اب کچھ رکھ پتے ہیں یہ شروع سے لے کر انڈ تاکر یہ سب کھل جائیں گے تو اب مزید بارش ہو گی تو نقصان تو نہیں ہو گئی کپاس کو تو نقصان ہوتا ہے یہ جو روی بنی ہوئی ہوتی اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا وزن کام ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اگر اس کا جو بیج ہے وہ گیلا ہوتا ہے پھر وہ جب خوشک ہوتا ہے تو وہ کھالی ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے وزن میں کمی آ جاتی ہے اللہ پاک ست کے لئے آسانیاں پیدا کرے تو میرا تو دل کرتا ہے میں یہاں کھڑی رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے گاؤں کا محور اور خاص طرح پر یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا چل دی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر میں نے ایک اور بھی پودا دیکھ لیا ہے یہ ہے گوار کی پھلیاں یہ میں نے اپنی چینل پر آپ کے ساتھ اس کی کوکنگ تھی وہ بھی شیئر کی تھی اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور وہاں سے ہمیں تازی نہیں ملی تھی یہاں پہ تو دیکھیں ہر چیز تازی اور فریش اور یہ دیکھیں گے توڑنے سے دیکھیں کتنی آسانی سے تونٹی ہے یہ دیکھیں اور جو میں نے وہاں سے منگوائی تھی وہ تو اتنی سخت تھی اور اس کو کلر بھی فریش نہیں تھی اور یہ ہری ہری تازی جو سبزی بنتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور میرے بچوں کو اتنی پساند تھی وہ رکھ رکھ کے کھا رہے ہی رکھ دو ہم دوبارہ گرن کر کے کھائیں بہت مزیدار لگتی ہے یہ والی سبچی بہت مزیدار لگتی ہے یہ والی سبچی بہت مزیدار ہی چکنے بھی پوتے لگے ہوئے سب دھمار کی پھلیوں کی نائن لگی ہوئے آپ لوگ تو تازی توڑ کے بنا لیتے ہوں اس کی ہانڈ ہی لیکن یہ ہے ابھی تو لگے پڑے ہیں اکھال یہ ہے اکھال یہ ہے تو تو دیکھ سکتے ہیں مٹی کی پھلے بڑے ہوئے اور مٹی کی پھلے بڑے ہوئے اور مٹی کی سندھول بنا ہوئے اور یہ سارے ہیں بھرکل بھی ہو گئی تاکہ بارش ہو جائے سے صحیح ہے سمپل سا کچھن ہے اور آپ کو تو پتہ ہے دہاتوں میں ایسے ہی سمپل سا ہوتا ہے اس میں کوئی شو بازی نہیں ہوتی بارش میں میں ان کی لپائے کی ہے مرمت کی ہے دوسرا کچھن کی بھی کی ہے اس کی مرمت کی ہے یہی چیز بہت اچھی لگتی ہے اور مزی کی بات اگر بارش ابھی جائے گی تو اس کچھن میں اندر بارش نہیں آتی بارش نہیں آتی بہت اچھا یہ لگ رہا ہے جتنی شوشاہ ہو بس بہت بکار ہے جو سادگی میں مزی کی بات ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی سادہ کھانا سادہ چھلا سادہ رہن سے بہت اچھا لگتا ہے کچھن کی بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں تو اچھا لگ رہا ہے کچھن والا سٹائل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بکری آئی ہوئی ہے اور گھاس چاہ رہی ہے تازہ فریش جو ہے نا گھاس لے کے آئے ہیں کٹ کے اور اب میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جینا سوڑ کا کھاس کٹنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گھاس کیسے کٹا جاتا ہے اور کیسے یہ مکین کے اندر دیں گے پہلے والی جو دور تھا وہ تو ہاپس والی جو ہوتی تھی نا مشین ٹوکا اس سے کٹتے تھے لیکن اب جدید دور ہو گئے تو اب یہ جو ہے نا مشینری آگئی ہے اور صرف ہم گھاس آگے رکھیں گی اور مشین چلتی رہ گی اور آگے اس کی نا کٹنگ ہو ہو پر آگے گرتا جائے گا اور یہی پیش جو گھاس ہے یہ جو جانور ماشیلا کھڑے ہوئے ان کے کھائیں گے دیکھیں ماشیلا یہ سارے جانور ان کے اپنے ہیں اور بڑی مدے سے کھڑے ہوئے ہیں یہ تازہ گھاس کھانے کے لیے اب کیا رہے ہیں کیونکہ اب شام کا ٹائم بھی ہو رہے ہیں اور ان کے کھانے کا ٹائم ہے نا یعنی کہ ان کو خاص مغرب کے ٹائم ہے خلال دور بغیر کی چوائی بھی ہو گی اور گھاس بھی کٹا جائے گا اور ان کو کھانا کھلائے جائے گا اس کے بعد دور کی چوائی ہو گی اور آنٹی جو ہے نا مجھے بار بار اسرار کریں گے کہ آپ لوگ کھانا کھا کے جائیں آپ لوگ کھانا کھا کے جائیں اور مجھے بار بار منا کرتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی سے ہو رہی ہے تو ہم لوگ کھانا وہ بنا رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لئے اور میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی پہلے جو ہے نا میں گھاس کٹنے والی یہ شیئر ہے 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 جس ہا ز้ان ہی ہا 스패로 میش coco ہی موسیقی موسیقی